شکن غریب کے کچن سے بدستور دور ہے مرکیہ گوش پندرہ روپے سستہ قیمت چھے سو ہونتالیس روپے فک کلو ہو گئی فارمینڈے دو سو ستر روپے درجن پر برقرار ہے سبز مسالہ جاتی قیمتیں بھی آسمان پر پیاس دو سو سے نیچے نہ سکا ٹرماتر ساٹھ روپے کلو تک بکھنے لگا مارکٹ کی مزید صورتحال جان لیتے ہیں نمائندہ لا خول نیوز زاہد عابد سے جی زاہد مارکٹ میں سبزی اور برائلر گوشت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کر سلسلہ جا رہی ہے آج کل سبزیوں کی قیمتیں تھوڑی سی موسمی سبزیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی حد تک کم سطح پر دیکھی جا رہی ہیں لیکن برائلر گوشت اپنی انتہائی سطح پر دیکھا جا رہا ہے گزشتہ روز 654 روپے فی کلو تک برائلر گوشت فروخت ہوا تھا اور آج اس کی قیمت پندرنا روپے کمی کے ساتھ مقرر کی گئی ہے 649 روپے فی کلو گو کے آج پندرنا روپے فی کلو سستا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی قیمت جو ہے وہ عوام کی جیب پر پھاری ہے اور خریدنے سے آری نظر آتے ہیں اس لئے مارکٹ میں بہت زیادہ سرگرمی بھی نظر نہیں آ رہی اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو پولٹری فیڈ کا ایشو چل رہا ہے اور دوسرا پولٹری ٹریڈرز ہیں ان کی جانم سے بھی کس تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے اور پوری سپلائی نہیں اٹھائی جاری ان کا کہنا ہے کہ جو قیمتوں کا تائین کا طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے دوسری طرف کمارٹر پچاس روپے فی کلو تک بیچا جارہا ہے لیسن اور ادرک ایک سو کچاس روپے فی فاؤ اس وقت مارکٹ میں دستیاب ہیں اور تقریباً ساڑھے پانچ سو سے چھ سو روپے فی کلو تک بیچے جارہا ہے اسی طرح گوبی چالیس سے پچاس روپے فی کلو مارکٹ میں بیچی جارہی ہے شیملہ میرچ ایک سو پچاس اور بھنڈی دو سو پچاس روپے فی کلو ہے تاہم گاجر، بولی، شلجم، ساگ اور پالک کی قیمتیں چالیس سے پچاس روپے فی کلو تک دیکھی جارہی ہے مارکٹ پیز رائے کے مطابق اس سبزیوں کی قیمتوں میں تھوڑی سی بہتری اس لحاظ سے دیکھی جارہی ہے کہ موسمی سبزی آج کل زیادہ ہے جس کی ایسے قیمتوں میں تھوڑی سی کمی دیکھی جارہی ہے لیکن پرائلر گوشت بدستور آؤٹ آف کنٹرول ہے بہت شکریہ